اسلام علیکم وی وز کیا حال ہے آپ کا آپ میرا چینل دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل پنجابی منڈا آج ہم آپ کو ایک ریسیپی لے کے آئے ہیں وہ ریسیپی کا نام ہے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا ہم نے آپ کو سکھائیں گے اور دکھائیں گے یہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس دہی ہے دہی ہمارے پاس ایک کیجی تھا ایک کلو اس میں ہم نے ڈیٹھ کلو پانی ڈالا اور اس کو باہر میں پھینڈ لیا یہ اب بانیں گے ہمارے پاس لسی نمہ بانیں گے یہ اڈھائی کلو یہ ہمارے پاس پیشٹ ہے ادرہ کا یہ لسن کا پیشٹ ہے یہ مرچ کا پیشٹ ہے تین چار ہمارے پاس مرچ ہے یہ کسوری میتھی ہم ڈالیں گے دو سو گرام ہمارے پاس بیچھنے جو ہم اس میں استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس پیاز ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے اور ہم نے ایل استعمال کرنا ہے چلو ہم آپ کو لے کے جلتے ہیں کڑھائی کی طرف اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ریسپی تیار ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں دو چمز ایل کے ڈالیں گے ایل ہم نے ڈال دیا چولہ تھوڑا سا تیز کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم نے ہلکا بھرون رکھنا ہے اس کو ہم نے چار منٹ بھونہ ہے اب یہ بھرون ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ پیسٹ ڈال رہے ہیں لسن کا یہ ہم نے پیسٹ ڈالا ادھرکا یہ ہم ڈال رہے ہیں ہری مرچ اس کا بھی پیسٹ بنایا ہوگا ٹاماٹر اس میں نہیں ڈالتے ہیں کوئی نو کوئی ڈال بھی لیتے ہیں ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن ہم اس میں ٹاماٹر نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ ویسے بھی اس میں ڈھائی ہوتی ہے اب اس میں ایک چمچ ہم ہلدی کا ڈالیں گے چھوٹے بھلا چمچ دو چمچ اس میں ہم لال میج کا ڈالیں گے بھری ہوئی لال میج بڑی بڑی چمچ ایک چمچ اس میں ہم نمکہ ایڈ کریں گے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی ہلکہ کھاتا ہے کچھ زیادہ کھاتا ہے اس حساب سے ایک چمچ کافی ہے اب یہ ہمارا پیسٹ تیار ہو رہا ہے اب ہم بیسن کو مکس کا لیتے ہیں دہی کی جو ہم نے لسی بنائی ہوئی تھی یہ تیار ہو جائے گا پھر اس میں یہ جب بھون لیں گے اس میں پھر وہ بیسن کا جو پیسٹ بنا ہوا ہے اس میں ایڈ گا دیں گے اس میں چار ادت سابت ہری میچ ڈالیں گے اب ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں بیسن کا جو دہی والی لسی بنائی ہوئی تھی یہ بھی بھونیاں بھونا جائے گا پھر اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے پکوڑے تیار کریں گے اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے یہ ہم نے ایک کلو ہمارا دہی تھا ڈیڑھ کلو ہم نے اس میں پانی ایڈ کر آ لیا اور اس کو ہم نے پھینڈ لیا یہ ہماری لسی بنائی ہے اب ہم اس میں دو سو گھرا ہوں تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کہ وہ مکس بھی ہو جائے سارا ڈال دیں گے وہ گھلٹیاں بن جائے گی گھلٹیاں پھر وہ کڑی کا ٹیکسٹ اچھا لے آئے گا بے صرف آپ نے وہی استعمال کرنا جو وہ چینے کی دال کا خود بنوال ہے بزار والا اچھا نہیں ہوتا اب ہماری اس کی بھنائی ہو گئی ہے اب اس میں ہم بیسن ڈالیں گے وہ ہمارے جو دہی کی لسی کا بنا ہوا تھا بسم اللہ رحمان الرحیم اچھا تھوڑی دیر تک اب اس چملز کو ایسے ہلائیں گے کہ یہ مکس ہو جائے آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈھکن دے دیں گے کیونکہ یہ جتنی بھی زیادی اس کو ڈھکن دے دیں گے یہ اس کا زیادہ ٹیسٹ ہوگا کہ زیادہ ہم نے اس کو ڈھکن دے دیں گے پکانا ہم نے زیادہ اس کو یہ ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور آنچ پر اسی تیز کر دیں گے چلد یہ اس دن دیر سے یہ ہماری کڑی تیار ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہم یہ اپنے پکوڑوں کا کام شروع کر لیتے ہیں پکوڑے بنا لیتے ہیں پھر یہ کڑی بھی ہماری تیار ہو جائے گی اب ہم پکوڑوں کا سمان تیار کر رہے ہیں پہلے اس میں میں نے یہ آلو ڈالے دیکھ لو اس میں میں نے تھوڑا سا پیاز بھی ڈالا یہ میں نے پالک ڈالی ہے اس میں میں نے دھنیا ڈالا اور اس میں جیرہ ڈالا میں نے وہ بھی آدھا کوٹا ہوا اب اس میں ہم بیسن ایڈ کر رہے ہیں یہ ایک پیالی بیسن کی ہے یہ ایک چمچ مرچ کی ہے وہ بھی کوٹی ہوئی مرچ لار آدھا چمچ حلدی کا ڈالیں گے آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے ہیسے بھی زیکہ جیسے آپ کا ٹیسٹ ہو تھوڑی سی اس میں ہم نے کسوری میتھی بھی ڈالنی ہے خوشبو کے لئے کہ اس کا خوشبو اچھی آئے گی پکوڑوں میں تھوڑی سی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے ہم اس کو مکس کر لیں یہ ہم پکوڑوں کا میچر ہمارا تیار ہو جائے گا یہ چھوٹی چمچ ہے اس سے مکس نہیں ہو رہا ہم بڑا چمچ لیتے ہیں اس سے احسان ہی پیدا ہو گئی اب ہمارا یہ پکوڑوں والا پکوڑے بنانے والے میچر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو کڑائی رکھتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اب ہم پکوڑے بناتے ہیں اب ہم اس میں پکوڑے بنا رہے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میں ایل استعمال کر رہا ہوں ایل میں نے پہلے سے راکھ دیا تھا اس لئے یہ گرم ہو گیا کافی سارا پکوڑے پکوڑے لازمی ہوتے ہیں پکوڑوں کے بغیر پھر وہ مزہ نہیں رہتا پکوڑے پکوڑے ہمارے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی خوشبو آ رہی ہے رنگ دیکھو ان کا کلر بڑا اچھا نکلائے پکوڑوں کا اور ہماری کڑی بھی تیار ہو گئی ہے جب اس کو پکوڑوں کو ہم کڑی میں ڈالیں گے اس کے پاس ٹیسٹی کچھ ہو رہا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ رہا ہے موں میں پانی آپ بھی بڑھو ٹرائی کرو ریسپی کی یہ ہماری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کر دے کرو اس کا فائدہ یہی ہے آنے والی ریسپی جو ہماری آئے گی وہ آپ کی طرف پہلے آ جائے گی آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے دوسروں کی نظر لازمی ہمارا چینل سسکرائب کر دے کرو اور بیل گینکن کو بجا دے کرو اور لائک بھی کر دے کرو پکوڑیں ہمارے تیار ہو گئیں ماشاءاللہ ایک میں نے کھا کے بھی دیکھا تھا بہت اچھا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا کیونکہ بیسن یہ ہم نے اپنا بنوایا ہے اپنی ڈال لے کے گئے ہیں چنے کی اور یہ تو بھی پکوڑوں کا ٹیسٹ ہے کڑی کا اس سے بھی اچھا ٹیسٹ ہوگا اب ہماری کڑی تیار ہے اس میں ہم نے صرف جیرہ پیسا ہوا اور اور دھانیاں پیسا ہوا اور جیرہ سابت اور کسوری میتھی سابت یہ گھی میں بھون کر وہ ڈالیں گے کیونکہ اس سے خوشبو اچھی آتی ہے ہڑی میں وہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے یہ ہمارا ہم نے تھوڑا سا ایل گرم کیا ہے اس کو جیرے کو بھوننے کے لئے اس میں ایک چمچ ہم جیرہ اڈ کریں گے اب ہم اس کو اس کڑی میں ڈال دیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ ہماری گھڑی اب ریڈی ہو گئی ہے اب تھوڑا سا ہم اس میں سوکا دھانیاں اور ہم نے اس میں تھوڑی سا کسوری میتھی بھی ایڈ کرنی ہے ماشاءاللہ اس سے ٹیسٹ اچھا ہوگا کسوری میتھی کی خوشبو ہوگی ماشاءاللہ اب ہماری کڑی اب ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے پکوڑے ایڈ کریں گے یہ تیار ہے ماشاءاللہ خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے جس ریسپی کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کھانے میں کتنا مزا آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر دے کرو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ اب ہم اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے ماشاءاللہ یہ ہم پکوڑے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ پکوڑوں کے بغیر کڑی کا مزا نہیں آتا ہے ہم نے پکوڑے ایڈ کر دیئے ویویز اب ہماری کڑی پکوڑا بلکل تیار ہو گیا ہے اور ہم نے صرف کر دیا ہے یہ دیکھ لو رنگت دیکھ لو کڑی کی اور پکوڑے کی لازمی ٹرائی کرنا اپنے گھر اور کمنٹ شنشن میں ہمیں بتانا کہ آپ کو کیسے لگی کڑی اور ہمارا چینل یوٹیوب چینل منجابی منڈے کو لازمی سسکراب کرتا کرو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی شکریہ